بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو میں آج ہم کرونے شادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور میں جو گواہ کی اہلیت بتائی گئی ہے اور کمپیٹنسی اور نمبر آف ویڈنس بتایا گیا ہے اس بارے میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکیسٹ آئے گا جندی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی لارلیٹڈ اور انفرمیٹر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہت سانی پہنچ سکے تو باقی اگر آپ مجھے لیکنگ انسٹراغرام جا فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لکس جائے گیا ہے وہاں سے جا گیا آپ مجھے ان پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں جی اگر ہم بات کریں کانون اشادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کی تو اس میں جو ہینا آرٹیکل 3 وہ ہمیں بتاتا ہے who may testify یعنی کون اشادت دے سکتا ہے all person shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender years tender years or extreme old age disease well of body or mind or any other cause of the same kind ٹھیک ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمام لوگ تمام بندے ٹھیک ہے human beings all person اس میں human being تمام ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ جناب قابل ہے اہل ہے اس بات کے کہ وہ گواہی دے سکتے ہیں اس میں court consider کرے گی کہ وہ جو اس سے question پوچھا جا رہا ہے اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے گواہ کے سامنے وہ اس قابل ہے کہ وہ اسے سمجھ رہا ہے وہ اسے سمجھ سک رہا ہے اور اس کا rational answer دینے کے قابل ہے یا نہیں وہ اس کا rational answer دے رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ teenage کی وجہ سے یعنی کم عمری کی وجہ سے یا extreme زیادہ ضعیف عمری کی وجہ سے یا کسی بیماری جائے وہ body کی ہو جسمانی ہو یا mind کی ہو یعنی ذین کی ہو اس وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جناب گواہی دے سکے ٹھیک ہے تو بھی ہے تو پھر ایسے گواہ کی کوٹ جو ہے وہ شادق قبول نہیں کرے گی پھر نیچس جہاں پھر 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 یہ بھی دیکھے گا کہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ جناب وہ جو اڑھ کے کیا ہو اس بات پہ جو ہے پچتایا ہو بعد میں اور اس نے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہو اپنا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو سے وہ راہ اپنی سیدھی کر لی ہو اپنا اس پہ جو اس نے پرجری کی چیزی یا اس نے گناہ کیا تھا یا کوئی یہ جرم کیا تھا تو اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہو تو کوٹ اگر اس بات میں سیٹسفائی ہے کہ اگر وہ اس نے ایسا کیا ہے وہ یعنی پشتاو اس کو پشتاوہ ہے اور اب اس نے اس طرح کا کام کرنا جوٹی گوائی دینا چھوڑ دیا تو تو بھی اس پر کوٹ سیٹسفائی ہو سکتی ہے اس سے کوٹ لے سکتی ہے گوائی ٹھیک ہے پورید فردھر دردی کورٹ shall determine the competence of the witness in accordance with the qualification press by the injection of islam as laid down in the holy cron sunnah for a witness and where such witness is not forthcoming the court may take the evidence of the witness who may be available ٹھیک ہے ساتھ نے یہ بھی دیکھے گی کوٹ کہ قرآن اور سنت جو میار بتاتا ہے کسی گواہ کے لیے تو کیا آیا کہ جو گواہی دینے کے لیے آیا ہے گواہ تو وہ اس میار پر پورا اترتا ہے جو کہ قرآن اور سنت بتا رہے ہیں تو اگر ایسا گواہ نہیں مجسر جو کہ قرآن اور سنت کے حصولوں پر جو ہے وہ پورا اترتا ہے تو بھی کوٹ کو افیار ہے کہ وہ پھر جو چاہے جیسا چاہے گواہ اس کی گواہی قبول کر لے گی ٹھیک ہے یہ تو تھا جناب آٹیکل ٹری اب اس کی جو نمبر آف ویٹنس ہے اور کمپیٹنسی آف ویٹنس ہے وہ جناب آپ کو ملے گا آٹیکل سیونٹین میں آٹیکل سیونٹین کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کمپیٹنسی کمپیٹنسی اور نمبر آف ویٹنس theôsof a person to testify and the نمبر آف ویٹنس required in any case shall be determined in accordance with the injunction of islam as laid down in the ہولی قرآن سنت یہ پھر وہی بات جو بھی میں پیچھے کار رہا ہوں کہ جناب کی کمپیٹنسی ہے کسی گواہ کی وہ جناب اور نمبر جو ہے یعنی تدار کی حساب سے کتنے گواہ ہوں گے کسی کیس کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوچ جناب قرآن اور سنت کے مطابق اس پر میار کو دیکھے گی ٹھیک ہے قرآن اور سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں کسی کیس کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے ہیں نمبر کتنے ہیں اس کے تدار کتنی ہونی چاہیے کتنے گواہ ہوں گے تو کئی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کس طرح کے گواہ ہوں گی ٹھیک ہے یا ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی اور یہ بھی پروائیڈ کرتا ہے لا کے کوئی اس کے علاوہ کوئی اور حدود یا کوئی سپیشل کچھ اور بتاتا ہے اس کے علاوہ تو بھی وہ جناب قابل قبول ہے ٹھیک ہے جی اب جناب ہم چلتے ہیں نیسٹ جو اس کا اے ہے انڈر کلاس اے سیونٹین انڈر کلاس اے ای انٹر پرتینکنین Jerusalem future obligation if reduced writing the instrument shall be attested by two men or one man and two women or so that one may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly and یہ آگے بھی ہے یہ under class in all other matter the court may accept or act on the testimony of one man or one woman or such evidence as the circumstances of the case may warrant ٹھیک ہے جی یہ جنب انڈر کلاس اے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جنب کوئی financial matter ہے اگر ٹھیک ہے یا تو future obligation کا کوئی matter ہے تو اس میں جناب دو مرد کا ہونا ضروری ہے یا ایک مرد ہوگا اس کے ساتھ دو عورت ہے یعنی total team بنے تو بھی یہ تین گواہ یعنی اگر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو پھر ایک عورت نہیں پھر دو عورتیں ہونی چاہییں ٹھیک ہے total team ہوں گے ٹھیک ہے اگر دو مارد ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ یہ financial اور future obligation ہے اگر کوئی ریٹنگ لکھا ہوا ہے کوئی تحریر کے مطلق ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب دو گواہ اس طرح کے ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں یہ پچھلے جنہوں پیپر ہوا تھا لیگ اور گیر کا اس میں ایک انہوں نے آنسر کی میں سوال یہی سوال انہوں نے پوچھا تھا کتنے گواہ بواہوں کی تدار تو وہاں کے انہوں نے جو کلک کیا ہوا تھا صحیح انسر بتایا ہوا تھا وہ جناب چار عورتیں بتائی ہوئی تھی ٹھیک ہے دو مرد یا چار عورتیں تو وہ انہوں نے کلک کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اگر ایسا جواب آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن اور سنت میں ایسا کہیں نہیں بتایا گیا کہ جناب چار عورتیں ماری گواہیں ٹھیک ہے ایسا ضرور ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں ٹھیک ہے تو باقی اگر اس طرح کا سوال آ جاتا ہے آپ کے ماریوزی میں تو وہاں کے چار اگر ہیں تو ٹھیک ہے چار عورتیں تو کلک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ باقی انہار ادر میٹر ہیں کورٹ قبول کر سکتی ہے کہ جناب کوئی ایک ایک گوائی جو ہے وہ سرکمسٹانس آف دی کیس وہ دیکھا رہا کیس کے جو حالات ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں جناب کتنی گوائی کی ضرورت ہے کتنی گوائی میں جناب اس کیس کو ثابت ہو جائے گا یا اس کا فیصلہ دے دینا جو ہے وہ این قانون کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دن آپ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کہ کمپیٹینسی اور جو ہے نمبر آف ویٹرز کے مطلق تھی امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی میری کامش پسانگ آئی ہوگی اگر میری اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک پہ کلک کر رہے ہیں میرے تیاری اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ